ایکوز انڈیا موبیلیٹی اینڈ ہسپیٹلٹی یہ ہے کمپنی کا نام جسے ہم کرنے جا رہے ہیں ملاقات جلدی سے میں آپ کے کمپنی کے بارے میں تھوڑی جان کر رہے ہوں انیس سو چھانوے میں یہ کمپنی بنی تھی کیرائے پر کار اور ڈرائیورز دینے کا کاروبار کرتی ہے اور کرمچاریوں کے ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار آفیس سے گھر گھر سے آفیس والا جو آپ جنرل دیکھتے ہیں اکیس سے زیادہ راجیوں میں کمپنی کا کام کاج ہے زیادہ ڈیٹیلز اور ہم منیجمنٹ سے لیں گے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کل آئی پیو کھلنے جا رہا ہے اس کمپنی کا اور تیس اگرس تک آئی پیو کھلا رہے گا چوالیس شیروں کی لوٹ سائز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایشو کی سائز میں آپ کے سامنے رکھ دوں چھ سو ایک کروڑ کی ایشو کی سائز ہے اور دو ہزار کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے اوپنی پرائیس بینٹ پر دو خاص مہمان ہمارے ساتھ کائرکر میں ہو رہے ہیں شامل ایک ہے راجش لنبا صاحب جو کی کمپنی کے چیئرمن منجنگ ڈائیکٹر اور سی او ہیں اور ساتھ ہی میرے ساتھ کائرکر میں شامل ہو رہے ہیں آجیت لنبا صاحب جو کمپنی کے جوئنٹ ایم ڈی ہے راجش لنبا صاحب نے دلیورن یونیورسٹی سے کومرس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کیے اور آپ فاؤنڈر ہیں شروعات سے کمپنی کے ساتھ ہیں ہی آجیت لنبا صاحب نے ایس پی جن انسٹیوٹ سے منجمنٹ میں پوسٹ گریجوشن ڈیپلومہ کیا ہے اور اپریل دو جارت چھے سے وہ کمپنی کے ساتھ میں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے دنیواد ہمیں سمجھ دینے کے لئے چونکہ آپ دونوں لنبا صاحب ہیں تو مجھے نام سے بولانا پڑے گا سر راجش شروعات آپ کے ساتھ کرتا ہوں نائنٹین نائنٹی سکس میں آپ نے کمپنی منائی رائٹ سر آپ ہی نہیں شروعات کی ہوگی اس میں کچھ وراثت کا انگل ہے اچھا بتائیں سر تو تھوڑی کہانی اس کے پیچھے ہے جی جی پلیز پلیز تو یہ جو بزنس کا جو بیج بھویا تھا ہمارے پیدا جی نے بھویا تھا وہ ایک ایکس آرمی آفیسر تھے اور سکسٹی ٹو کی وار کے بعد امرجنسی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے جوائن کی تھی آرمی میں تو جب چھ سات سال کے بعد وہ آرمی سے نکلے تو ان کے پاس نہ پونجی تھی اور نہ ہی جوب تھا تو انہوں نے ایک دوست کی گاڑی بورو کر کے پھر یہ گاڑی خود چلانے شروع کری تو جب دو سال بعد انہوں نے پہلی گاڑی خریدی اور ڈرائیو رکھا تو انہوں نے کمپنی کا ناہم ایکو رکھا کیونکہ وہ خود ایک ایک ایکو تھے which stands for Emergency Commissioned Officer Oh lovely یہ ہے full form یہ ہے full form تو Emergency Commissioned Officer کی services ہیں تو دھیرے دھیرے بزنس گروہ ہوا میں خود اس بزنس میں ہی پلا بڑا ہوا اور میرے کو یاد ہے ہمارا گھر میں ہی آفس ہوتا تھا سامنے ایک کمرے میں آفس تھا میرا بھی میں سکول سے آنے کے بعد باقی کام بعد میں بستہ رکھ کے پہلے ان کے مدد کرنے بیٹھ جاتا تھا اور میرے کو بہت انٹرسٹ آ گیا تھا اس کے اندر کہ ڈرائیوروں سے ڈیل کرنا کلسٹروں سے ڈیل کرنا مینٹرنس کرنا تو ایک کمرور میں ہی سیٹ ہو گیا تھا کہ میرے کو یہی کام کرنا ہے تو ایم شور کہ آپ کے فادر اور آپ کے گرینٹ فادر صاحب نہیں نہیں ہم دونوں کے فادر آپ دونوں سوئی 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 آپ کو امپلیمنٹ سمجھیے سے تو پوائنٹ یہ ہے کہ شاید وہ ون اف دو ارلیس سٹارٹ اپ رہے ہوں گے کہہ سکتے ہیں جو زمانے میں اگر یہ بزنس ہو چاہے یہ گاڑی بھی ان کو ملی کیونکہ بلکل وہ بہت پیٹریوٹک تھے آرمی میں تھے ان کے برادر امریکہ چلے گئے تھے وہاں سے انہوں نے ایک ورمک پرمیٹ بھیجا تو وہ کہا ان کے ساتھ جھگڑا رہتا کہ تم بھئی ہمارے دیش کو چھوڑ کے چلے گا میں ہی ہی بنا ہوں گا وہ ورمک پرمیٹ ایک دوست کو دے دیا وہ چلا گیا وہ اپنی گاڑی چھوڑ گیا تیسی ملا آزیتی جی آپ کی کمپنی کرتی کیا سمجھائیے تو ہماری کمپنی گاڑیاں پروائی کرتی ہے ڈرائیوروں کے ساتھ اور یہ جو ہمارا جو ٹارگٹ مارکٹ ہے وہ موسٹلی بی ٹو بی سیگمنٹ ہے اوکے سو ہمارے اس بزنس کے دو فلیورز ہیں ایک ہے ایمپلوئی ٹرانسپورٹیشن سرویس اور ایک ہے شوفرٹ کار انٹل سرویس تو ایمپلوئی ٹرانسپورٹیشن سرویس چھہیے ہوتی ہیں ان کمپنیز کو جن کے بڑے بڑے یہاں پر جی سی سی ہوتے ہیں like global capability centers ہوتے ہیں call centers ہوتے ہیں KPO ہوتے ہیں BPO ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ایمپلوئیز کو home office home commute سیوہ پرداد دنی ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم ان کی service provider ہوتے ہیں تو یہ basically ہم دس شہروں میں یہ والی services ہم دیتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے ان کمپنیز کے sites ہیں campuses ہیں اور ان کی presence ہے اور دوسرا flavor ہے ہماری کمپنی کا شوفرٹ کار انٹل سرویس جو جیسے آپ کبھی کہیں travel کرتے ہیں بزنس پہ آپ کو گاڑی airport جانے کے لئے چاہیے یا آپ نے ممبئی سے پونے جانا ہے آپ کو گاڑی انٹر سٹی کے لئے چاہیے یا آپ نے کسی کے ساتھ holiday پہ جانا ہے اپنی family کے ساتھ آپ کو ایک بڑی van چاہیے یا group میں آپ کو کوئی event پہ جا رہے ہیں بڑی bus چاہیے تو ہم اس میں گاڑیاں vans buses ساری شوفرٹ کار انٹل سرویس دیتے ہیں for short term and long term requirements اور یہ mostly جیسے corporates ہو گئے companies جن کے multiple offices ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ travel کرنا ہوتا ہے ان کو چاہیے ہوتی ہے یا پھر event management companies ہوتی ہیں جن کے events ہوتے ہیں ان کو یہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں تو ان کو دیتے ہیں یا travel agents ہو گئے تو بیسکل ہم یہ شوفرٹ کار انٹل سرویس ہمارا دوسرا flavor ہے بزنس کا تو سر آج کل تو اولہ اوبر وغیرہ کافی آگے کر کے تو کیا ان سے کامپیٹیشن ہوتا ہے یا کیونکہ آپ کا بزنس کارپورٹس کے ساتھ زیادہ ہے ہمارا بی ٹو بی ہے ان کا زیادہ بی ٹو سی ہے اور دس سال سے ہیں وہ وہاں پہ اور ہمارے کسٹمرز وہ بھی use کرتے ہیں app based services بھی use کرتے ہیں لیکن یہ use cases بہت جو چھوٹے ڈسٹنسز کے لیے ہیں app based services کئی بار use کرتے ہیں لیکن جب تھوڑے دیر زیادہ کے لیے گاڑے چاہیے ہوتی ہے تو وہ typically ہماری جیسے services زیادہ use کرتے ہیں quality میں کوئی comparison ہی نہیں ہے اور کچھ number of hours کے باہد ہماری services سستی ہو جاتی ہیں سستی ہو جاتی ہیں جیدہ مہنگی پڑتی ہوگی کیونکہ آپ premium services بہتر ہوتے گی services تو بہتر ہے لیکن services and price کا combination دینا پڑتا ہے market میں کمپیٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ بے تو you have to have best service and at the best price آدیدی میں جو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے financials میں gradually آپ کے جو خود کی car ہیں وہ آپ دھر دھر percentage کم کریں دوسرے vendors کی car جیادہ آن کریں اس کے پیشی کیا strategy ہے تو بیسیکلی جب ہم لوگوں نے اپنی company کی شروعات کری تھی تو پہلے ہم لوگوں دلی سے شروعات ہم سے services باقی شہروں پہ بھی مانگنے لگ گئے تو اس time پہ ہم نے جو اگے growth strategy بنائی تھی وہ asset light model پہ growth strategy بنائی تھی جس میں ہم اپنے ساتھ driver owners کو جوڑ رہے تھے اور ہم نے اپنے offices باہر کھولے شہروں میں تو ہم نے asset light model کے ساتھ بات تو اب آپ کا focus tier 2 tier 3 cities میں جیدہ ہے بڑی cities میں ہی وہاں growth کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی market وہ بڑی cities میں ہی کیونکہ business وہی leisure بھی وہی economic activity سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم deeper penetrate کر رہے ہیں اور اپنا tier 2 tier 3 میں مارجنس میں آپ کے دیکھ رہا تھا FI 22 سے 24 میں بڑا اچھا امپرویمنٹ ہے 12 سے 16 پرسن پہنچ اس کے پار نکل گئے ریزن بتائیں یہ امپرویمنٹ کیسے سواجے سے اور سسٹینیبل ہے تو 22 سال تھا جو کوویڈ کا ایک سال تھا اس میں ہمارا بزنس دو سالوں کے لئے کافی ڈروپ ہوا تھا لیکن جب کوویڈ ختم ہوا ٹرائیول میں ریباونڈ آیا تو ہم ready تھے وو آپ کو گراسپ کرنے کے لئے اور ہم نے 23 میں اپنا بزنس کافی اچھا بڑھا لیا اور last year جو ہے تھوڑا normal growth رہا گئی 31 پرشن ہے وہ تھوڑا erratic growth دکھائے گا بیس کم تھا کوویڈ کے وجہ سے تو یہ مارجن سال کے لئے ریزن مل ہیں جو بیک آن ٹریک ہے تو کوئی دککت والی بات نہیں آج تی جی کس طرح ریون مکس آپ لے کر چلتا ہے آپ کی جو الگ سیگمنٹ ہیں اور آگے فوکس کھا رہے گا سر آپ کا بہت اچھا کوئیشن ہے ہماری شروعات سے ہی جو کلائنٹ بیس ہے بہت اچھی رہی ہے جو ہماری کورپریٹ کلائنٹ ہے اس میں بڑے بڑے نام کلائنٹ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جیسے کی آئیٹی سیکٹر سے کمپنی ہیں جیسے HCL ہو گئی EXL ہو گئی کنسلٹنگ سیکٹر سے بڑی کمپنی ہیں جیسے ڈیلوائٹ ہے مرسر ہے گرانٹ ہورٹن ہے انڈی گ ائر لائنز ہے بڑے جی سی سی انڈیا میں جو آپ کمپنی کمپنی دیتے ہیں آپ کا فیڈیلیٹی کمپنی ہو 42 fortune 500 کمپنی ہمارے clients ہیں اور 60 BSC 500 کمپنی ہماری clients ہیں یہ ہماری majority corporate client آتا ہے اس کے الابہ ہم event transportation بھی کرتے ہیں last year M.E.A. Ministry of External Affairs نے ہمارے کو contract دیا تھا پورے G20 events میں گاڑیا پروائید کرنے کا ساوث invest انڈی بھی more than ہمارے ہمارے ہاں سے ان سب کو ہم نے transportation دی تھی گاڑیاں بسیں منی وان سیڈان سو ویز یہ ساری 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 سرویسز وچ شوفر یہ ساری ہماری eco mobility کمپنی نے ہی پروائید کری تھی ابھی آپ کا revenue 43% شوفر کار رینٹل سے اور ETS جو ایمپلوی بڑی events جی 20 ٹائپ تو کئی وہاں پہ جیادہ بڑا ڈائی دونوں بزنس ڈائی وید شوفر دیتے ہیں اچھا بیسک سوئی وہ جو ETS کے clients وہ CCR ضرور یوز کرتے ہیں CCR کے ہر clients کے پاس ETS کا business نہیں ہوتا ہے تو اس طرح دیفینٹل دو پچھس سال سے ہوئی چل رہا ہے ایک میں آپ کے رہ پی میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا کہ آپ کے تیس سے زیادہ دیشوں میں پریجنس ہے لیکن ریونیو وہاں سے لگ بگ ایک پرسنٹ ہی ہے ابھی تک تو ایسا کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ ریونیو لوگ کیوں ہے؟ یا پھر آپ شروعات کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ یہ ابھی شروعات کا ہی دور ہے اس کا اور اس سال سے ہم ایک طرح بھی ہم اپنے ٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ باہر جو ہم نے اگریمنٹ سائن کی ہے جو میجر گیٹوے سٹیز ہیں جہاں پہ انڈین ٹرولرز جاتے ہیں تو اب ہم اس کو مور لانچ کر رہے ہیں فرون دے پوائنٹ آو ڈیو آف سب کلینٹس کو اس سرویسز دینے کے لیے اجر سر ایک چیز بتائیے یہ تو ابھی تک کی کہانیت آپ کے بڑے امپریسیو اور انٹریسنگ بھی دیکھ رہی ہے فیوچر کیا ہے اس سیکٹر کا پورا جو یہ بزنس ہے اس کا اور آپ کی کمپنی کا تو اگر ہم دیکھیں جیسے انڈسٹری رپورٹ دیکھیں اور اس میں سائز اوز مارکٹ دیکھیں کافی فیکٹرز ہیں جو کہ اس انڈسٹری کی گروت کو فیول کر رہے ہیں ایک تو ہے کہ ان ارگنائز سے ارگنائز کی طرف جا رہی ہے انڈسٹری جو کہ ایک بہت بہت زیادہ فراغمنٹیٹ تھی پر تو وہ ایک گروت کا ذریعہ ہے پروفیشنل کمپنیز کے لیے دوسرا ہمارے دیکھ رہے ہیں ٹورزم ایکانومی کی گروت آ رہی ہے جیسے آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس پاس ائرپورٹ جس طرح سے انکریز ہو رہے ہیں ٹورزم کے سینٹر جو ہیں بھرے رہتے ہیں اب سیزن آف سیزن کا کوئی ہوئی نہیں رہا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچے جا رہے ہیں روڈ نیٹورکس کیس طرح انکریز ہو رہے ہیں سو یہ سب چیز کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ہماری گروت کو اس کے بیانڈ ہم اگر دیکھیں ہماری اپنی کمپنی کی بات ہے ہماری جس طرح کے کلائنٹ ہیں آج بھی ہم ان سب کلائنٹس کا پورا ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے ہم ان میں ہی شیئر آف والٹ جس کو کہتے ہیں وہ ابھی گروت کرنے کا ہمارے کو اچھا ابھی وہاں پہ بھی سکوپ ہے وہ بھی سکوپ ہے دوسرا ہماری 32 لوگ کی سیلز ٹیم ہے آج کی ریٹ میں جو کی نئے کلائنٹس ایکوائر کرنے میں لگے ہیں ریڈیبولیٹی ملے گی جس سے کی اور اس میں اضافہ آئے گا ہماری گروت میں اس کی وجہ سے ہم ہوپ کرتے ہیں تو یہ سب فیکٹرز کانٹریبیوٹ کریں گے ہمارے اس اپنی کمپنی کی گروت کے لئے میں لائف سٹائل میں بڑا بدلا ہوگا لوگوں کو ایک اچھی کولیٹی اور بڑی ایکسپرینس چاہیے صاف ستری کار چاہیے اچھا شوفر چاہیے تھوڑا ایک اچھا ایکسپرینس ہوگی ہمارے جو پچھلے دو سال میں ہمارا پریمیم اور لکشری کار کا جو پروپورشن ہے بزنی وہ جاڑا بڑھ رہا ہوگا وہ تیس پرسنٹ بڑھا ہے دو سال کے اندرہ ایکسپرینس چاہیے ایک اچھا امبینس چاہیے چھیک سمیلنگ گاڑی چاہیے کمفرٹیبل ویل بیہیوڈ ڈرائیور چاہیے ایکسپرینس چاہیے آدمی دو چار سور پر خرچ کرنے میں ایک بیٹر سرویس کے لئے اور ہم سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کیول اے ٹو بی کمیوٹ نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور جنریشن سے کر رہے ہیں بہت بڑیا ہے لنبا صاحب بہت مزا ہے آپ سے بات چیت کر کے ہم دونوں کا راجشی اور عزیتی جی بہت بہت دنیا آد آپ سٹوڈیو میں آئے ہیں اور اپنے آئی پیو پر اپنے ویسٹار سے ہمارے دشکوں کو بتایا کل آپ کا آئی پیو کھل رہا ہے تو چلیہ آپ کی کل ہم انکرلیس بھی دیکھیں گے اور کل صبح ہم اس آئی پیو کا پورا ویسٹلیشن کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ اس آئی پیو میں پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں